اوتر پدیس کے جنپا جانپور سے بڑی خبر اوتر پدیس کے جنپا جانپور کے نمڑیاں تھانا چھتر کے ترتی نواپور چینپور گاؤں اسٹر کولڈ اشٹروج کے پاس بیکت کی گولی مارکر ہتیا کر دی گئی اسٹر میں سنسنی پھائل گئی آپ کو بتاتے چلے یہ پر مگھٹنا مریان ہوں کٹھی راہوں پندرہ مارک پر اسٹر ترتی نواپور چینپور گاؤں اسٹر کولڈ اشٹروج کے پاس ستیس یادو پتر سری رام یادو نواسی گوسائی پور کی نرمم ہتیا آج سبح ساڑھے نو بجے کر دی گئی جہاں پریبار والوں نے ہی آروپ لگایا کہ یہ ہتیا جگت سنگھ پتر لال بیہری شنگ نے کی ہے اور آروپی پھرار بھی بتایا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف تھانہ پریباری میں فورس کے ساتھ پہنچ کر اسٹان کو سیل کر دیے اور سو کو کبجے میں لے کر اگریم کروائی ہے تو بھیج دیے پولیس پرساسن نے بتایا کہ تحرین ملنے پر سنگت دھاراؤں میں کیس پنجیت کر کر کے اگریم کاروائی کی جائے گی سپا بیدھائی حالانکہ پولیس پرساسن نے کہا کہ جو بھی آروپی ہے اس کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی اب تو یہ آنے والا سمیہ ہی بتائے گا آئیے دیکھتے ہیں آگے کی ریپورٹ سیبو یادو ستی چندر یادو کے پوتری ہے سب سے چھٹکی گھٹنا کچھ نہیں ہو تھا پاپا اور بھائیا بنارس گئے تھے بنارس سے لاؤٹ رہے تھے اور وہ راستے میں دیکھے آکے گاڑی کے سامنے اپنا گھبائی لگا دیئے جگت سنگھ اس کے بعد پاپا کانچ کھولے کانچ کھولے تو پاپا کا چاہ بھی نکال لیے فورویلر کا تو پاپا گیٹ کھولے گیٹ سے باہر آئے اسی گیٹ کھولے ہاتھ پکڑ کے جگت سنگھ اپنے گھر میں لا کے وہی چاہ بھی سے مکہ سے دو مکہ مارے ہیں اور مارے ہیں مجھے نے اتنا پتہ نہیں ہے پھر اس کے بعد میرے بھائیا کچھ بولے نہیں جو مار کے لے کے چلے آئے گھر کل کی آج تھانے پہ سے پھون آیا تھا وہ تھانے پہ گیا تھا اس کے بعد پولیس والے بولے کہ تھانے پہ آؤ کل دس بجے پولیس والے بولائے میرے پیتا جی کو جگت سنگھ بولے کہ آکے تھانے پہ آؤ پاپا بولے ٹھیک ہم آئیں گے تیار ہو کے جگہ تھے بس پاپا کا پیسٹل چھوڑ کے پاپا کو ہی گھولی مار دیئے ایک راؤن چلا ہے ابھی پتہ نہیں بس ایک راؤن دیکھ رہا ہے سر میں جگت کے گھر سکھی سامنے جو جائے کے مارے راہ لو بیرانا کارتہ ہتھ بائی سے مرنے رہنے ہو بیرانا آج ہوا پیسٹلوہ ہمارے رام کا چھوڑ کے ہمارے رام آمائی کے موائی دیئے لیترے مائیہ جا تھانے پا جا رہے تھے مرے بیرانا جگت تھنگ ہاں وہ پیسہ لے رہن وہی بھی نا پیسہ دے بائی کے لئے بیرانا 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 وہی بھی ناکال نااوٹ رہے وہیں گاڑی رکوائی کے مارے جگت خونہ لے پانچ ہزار روپیہ جگت کنارر جگت کی میہمان کر رہا ہے خونہ لے رہا ہے پانچ ہزار روپیہ کھاتاں میں ڈالا ہے ٹھوٹر پیسہ بھی لے پانچ ہزار روپیہ باکی ہے بلاک ہاں تو کیا آپ کی حسن نیتا بھی تھے کیا؟ نہیں نیتا نہیں ہاں ہاں نو باتی نو باتی نو یا دفتی سیب دو ہزار تئیس کو تھانا نیوڑھیا انترگت گرام کو سائیپور میں جگت سنگھ کے مکان کے سامنے سڑک پر وہ سائیپور کے ہی دیواسی ستیش یادو کی فائر آرم انجری سے گمہی روستہ میں گھائل لہلوہان سڑک پر پڑے ہوئے تھے ایسی سوچنا پرابط ہوتے ہی تدکال پولیس موقع پر پہنچی اور پریجنوں کے ساتھ گھائل ستیش یادو کو صدر اسپتال بھیجا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے انہیں ڈت گھوشت کیا اس گھٹنا کرم کے سب ہی پہلیوں سے جانچ کی جا رہی ہے موقع پر فیلڈ ایمیونٹ کو بولا کر سائنٹیفک ایویڈینس کلیکٹ کرائے جا رہے ہیں اور اس گھٹنا کے سمبند میں تحریر کے انوسار سمجھت دھاراؤں میں ابھیوک پنجی کرک کیا جا رہا ہے شو کا آنتھ پریقشن کی کاریوہی کرائی جا رہی ہے اور اس گھٹنا کرم میں جو بھی دوشی آر اوپی ہوں گے ان کے برد کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاریوہی عمل میں لائی جائے گی موسیقی